نمشکر اس سمیہ آپ کے لائیو تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کی انیا ایک پریسر سے اور جہاں پر آپ لائیو تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں ایک شخص کو جو ہے نارکوٹک سیل دوارہ گرفتار کیا گیا ہے جس سے ایک سو پچاسی گرام جو سمیک ہے وہ برامت کی گئی ہے اور کوٹ میں پیش کرنے کے لیے آج لے کر آئے گئے تھے جو یہاں کے جان چدی کاری ہیں شمشیر سنگھ جی ان سے بھی ہم لوگ باتچیت کریں گے لیکن آپ لوگوں سے اپیل یہ رہے گی کہ ان تصو سیروں کو زیادہ سے زیادہ شہر ضرور کیجئے گا کافی بار دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو یوہاں ہیں وہ نشے کے آدھی ضرور ہو رہے ہیں اور ایسے میں اگر پریشاسن کی بات کریں تو وہ بھی لگاتار ان سبھی لوگوں کو پکڑنے کا ان سبھی جو ہے نشہ تسکروں کو پکڑنے کا پریاس کر رہی ہیں تاکہ کہیں نہ کہیں اس چین کو ضرور توڑا جا سکے اور ایک بار پھر سے ایک بڑی کامیابی ضرور ملی جہاں پر ایک سو پچاسی گرام سمیک کے ساتھ جو ہے ایک ان تصویروں کو زیادہ سے زیادہ شہر ضرور کیجئے گا سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے کیا جانکاری ملی تھی اور کہاں سے اسے گرفت کرتے ہیں ہم کرکشتر اور کرناڑک اریا میں سمیک بغیرہ بیچنے کا دندہ کرتے ہیں خریدنے کا اور رہنے والا پنجاب کا ہے پٹیارا کا اور یہ یہاں سے جو سمیک لے گا جاتا ہے یونیورسٹی بغیرہ میں سپلائی کرتا ہے جیسے کرکشتر یونیورسٹی ہے پنجاب یونیورسٹی ہے یہ پہلے وہاں یونیورسٹی میں ڈرائیور تھا تو اس ٹائم میں اس کے وہاں جانکاری ہوگی تو اس سمیک کا دندہ کافی دنس کر رہا ہے تو اس کو کل رنگیا تھو سمیک 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 ٹراؤڈشم نے پکڑا ہے سر کہاں سے لے کر آیا تھا یہ اور کہاں لے کر جانے والا تھا یہ تو جی ان کا دو دن کا ریمانڈ پہ لیا ہے اس کو پوستاز کریں گے پرارام کی جانس شروع ہو رہی ہے کرکشتر اور کرناڑ میں ان کے ٹھکانے ہیں تو ریڈ ماریں گے جانس کریں گے تو کتنی گرام جو ہے سمیک پکڑی گئی اور اس کے کتنی اندازہ جو ہے راشی ہوگی ایک سو پچاسی گرام بکٹیا سمیک ہی روئین اور اس کی تھارہ انیس انیس بیس کے قریب لاکھ کی جو مارکٹ ریٹ ہے تو اب ان سو سبھی لوگوں کو بھی ٹریس کرنے کا پریاس کیا جائے گا جو کین سے جڑے ہو سکتے ہیں جی میڈم جی میڈم اب ریمانڈ پہ لیا ہے وہ گرفتار کریں گے پکڑیں گے اس کے زیادہ ترکیتیں کیا رہی ہیں تو یہ آپ نے دیکھا شمشیر سنگ جی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ کرکشیتر سے جو ہے یہ لے کر کرنال کی طرف آ رہا تھا جس میں کی بیچ راستے ترابری سے اسے گرفتار کیا گیا رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا جس میں کی ایک سو پچاسی گرام کی سمیک جس کی قیمت اٹھارہ سے بیس لاکھ بتائی جاری ہے وہ اس سے برامت کی گئی ہے بڑی کامیابی ضرور ہے کیونکہ جیسا کہ سر نے جانکاری دی کہ ابھی تک جو اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں کیونکہ بیسکلی یہ پٹیالہ کر رہنے والا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پٹیالہ یونیورسٹی میں جو یوہ ہے جو سٹوڈنس ہیں ان کو یہ سمیک جو ہے پہنچایا کرتا تھا حالانکہ فیلحال اس سے پولیس ریمانٹ پڑھ لیا گیا ہے دو دن کی پولیس ریمانٹ پڑھ لیا گیا ہے کوٹ میں پیش کر کے تاکہ جو پوری چین ہے اس کا پتہ لگایا جا سکے کہ کہاں سے یہ لے کر آیا تھا اور کس کو آگے جا کر دینے والا تھا ان سبھی سوالوں کے جواب اس سے مل سکے تاکہ پوری چین کا پتہ لگایا جا سکے تاکہ انہیں بھی پکڑا جا سکے اور اس نشا تسکری نشے کی چل رہی ہے اس پر کہنا کی روک لگائی جا سکے لگاتار کرنار پشاسن کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی پریاس کر رہے ہیں کہ اس پر نشا تسکری پر روک لگائی جا سکے لیکن ابھی بھی کئی ایسے یووہ ان سب میں انوارڈ ہے کہ خود وہ نشے کے عادی ہوتے ہیں اپنی نشوں کے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی غلط کاموں میں ضرور لگتے ہیں اور ایسے ہی یووہ کا یہ نشا تسکر فائدہ اٹھاتے ہیں جو کہ ان تک نشے پہنچاتے ہیں کافی بھاری ماترہ میں اسے بیچتے ہیں اور ایسے ہی جیسے کیونکہ سر نے بتایا کہ ایک سو پچاسی گرام سمیک جس کی قیمت اٹھارہ سے بیس لاکھ ہے جو کہ اس نشا تسکر سے برامت کی گئی ہے آج کوٹ میں پیش کرنے کے بعد دو دن کے پولیس ریمانٹ پر اسے لیا گیا ہے لائیو تصویریں آپ لوگ اسے میں کرنال پر ایکنگ نیوز پر دیکھ رہے ہیں اور جتنا زیادہ ہو سکے ان تصویروں کو شیئر بھی ضرور کیجئے جانچدی کاری ہیں ان سے ہم لوگوں نے باتشیت کی جیسا کہ انہوں نے بھی بتایا کہ کورک شیطر سے یہ لے کر آیا تھا اور جو جانکاری تھی کہ کرنال کی طرف ہی آ رہا تھا اور ایسے میں تلاوڑی سے اس نشا تسکر گرفتار کیا گیا جو کی مول روپ سے پٹیالا کا رہنے والا ہے اور پٹیالا یونیورسٹی میں جو ابھی تک انہوں نے جانکاری دی کہ پٹیالا یونیورسٹی میں جو سٹوڈنٹس ہیں انہیں یہ سمیک جو ہے پہنچاتا تھا اور ایسے میں کئی نہ کئی بڑی کامیابی ضرور ہے کیونکہ جو یووہ ان سب چیزوں میں انوالو ہو رہے ہیں نشے میں نشے کے عادی ہو رہے ہیں تو کئی نہ کئی ان کو بھی اس سے دور کیا جا سکتا اور پولیس ریمان پر لینے کے بعد پوری چین کا پتہ لگایا جائے گا کہ کہاں سے یہ لے کر آئے تھے کس کو یہ دینے والے تھے اور کون کون لوگ ان کے ساتھ جو ہے جڑے ہوئے ہیں اس پوری چین میں جڑے ہوئے ہیں ان کا پتہ لگایا جا سکے لائیو تصویریں آپ لوگوں نے نیایک پریسر سے دیکھی جہاں پر ایک نشہ تسکر کو اینٹی نارکوٹک سیل دوارہ گرفتار کیا گیا دو دن کے پولیس ریمان پر اسے لیا گیا ہے آپ لوگوں سے ایک بر پھر سے اپیل یہی رہے گی کہ ان تصویروں کو زیادہ سے زیادہ شیئے جرور کی جگہ جس طریقے سے پریشاسن لگاتار پیاس کرے کہ نشہ تسکروں کو پکڑا جا سکے تاکہ جو نشہ کیا سیون ہے یوواؤں میں دیکھنے کو مل رہا ہے کافی زیادہ یا پھر کافی لوگ جو ہے کافی سمیں سے اگر ان سب چیزوں میں جڑے ہوئے ہیں تو ان کو جل سے جل پکڑا جا سکے تاکہ نشہ مکت شہر جو ہے کرنال کو بنایا جا سکے یا پورے حالا کی دیش کو بنایا جا سکے تو کہیں نہ کہیں گفی اچھا پریاست پرشاسن بھی ضرور کر رہے ہیں اور ایسے میں انٹی نارکوٹک سیل کو بھی بڑی کامیابی ضرور میری جہاں پر ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے فیلال اسے دو دن کے پولیس ریمانٹ پر لیا گیا ہے تاکہ اور لوگ اگر کوئی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ان کا بھی جل سے جل پتہ لگایا جا سکے لائیو تصویریں ہم لوگوں نے آپ کو دکھائی اور ایک بار پھر سے اپیل ہی رہے گی کہ ان تصویروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا اوروشی چاولہ کنال بریکنگ نیوز کرناڈ